اسلام علیکم روائل نیوز کے ساتھ میں ہوں ایرارف بولیٹن کا آغاز کریں آپ کو بتائیں بنو سے جہاں بارانی جیم ڈیم میں پاک آدمی اور ایف سی کے تعاون سے یوم پاکستان کی مناسبت سے کرکٹ ٹارنمنٹ اقتطام پذیر ہوا جس میں پشتون دوائیتی بنگرے اور اتنر بھی پیش کیے مزید دیکھتے ہیں آصف عمران کی اس ریپورٹ میں بنو پرانڈے میں پاک فوج اور ایف سی کے تعاون سے یوم پاکستان کرکٹ ٹارنمنٹ کا فائنل میچ کیلہ گیا جس میں ڈول کتاب پر پشتون روایتی اتان اور بنگرے ڈالے گئے جس میں مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ پاک فوج کے جوانوں نے بھی حصہ لیا تصور پاکستان جناب علامہ اقبال نے جب ہمارا نئے مطن کا خواب دیکھا تھا خطبہ علاباد کے بعد 1930 کو جب خطبہ علاباد ہوا جس میں پاکستان کے خواب پیش کیا گیا ایک نئی مملکت کی طرف قدم رکھا گیا اور 1940 کو قرارداد پاکستان منظور کی گئی جس کے اندر یہ بہت کلیر بتایا گیا کہ پاکستان جو ہے اس کا بننا کیوں ضروری ہے ہندو اور مسلمان دو قومی نظریہ پہ بات چیت کی گئی دو قومی نظریہ بتایا گیا کہ ہم میں کوئی چیز مشترک نہیں ہے ہماری رسم و رواج روایات ہم آپس میں شادی نہیں کر سکتے تہذیب و تمددوں نیک نہیں ہے جس کی بیس پہ قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو پیش کی گئی اس موقع پروین کمانڈر کرنل فرم صدیق نے شروع کا سے اپنے خطاب میں کہا کہ 23 مارچوں میں پاکستان اس خواب کی تعبیر کا دن ہے جس نے دنیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا یہ دن پاکستانی قوم کے اتفاق و اتحاد کا دن ہے ایف سی اور پاک آرمی نے جو انتظامات کیے ہیں آج ٹیم والے بہت سپورٹ کرتے ہیں انشاءاللہ اس حوالے سے یہاں پر امن بھی آئیں گے مزید خوشحالیہ ہوں گے کلانیوں اور سائکینے کریکٹ نے پاک فوج کو ٹرامین کے انعقاد پر مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ علاقے میں آمن و آمان قائم کرنے کے لیے کیل پود کو فیروغ دینا اچھا اقدام ہے آسف امران ریل نیوز بنو لائر اور کزائی لیڑا ہیڈکوارٹر میں پاک ایف سی اور کزائی سکاؤٹس کی جانب سے 500 میٹر قومی برجم کی نمائش کی گئی اس حوالے سے ایک پروقات تقریب لیڑا ہیڈکوارٹر میں منقید ہوئی جس میں کمانٹنٹ اور کزائی سکاؤٹس کرنل رائے کاشف امین ونگ کمانڈر لیفٹینن کرنل نائیم ونگ کمانڈر لیفٹینن کرنل کامران میجر اشد پاک آرمی ایف سی کے افسران و اہلکاروں سمیت قوائلی مشرانوں نوجوانوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی نوشہرہ میں ایلیٹ فورس کی سالانہ پاسنگ آوٹ پریٹ کی تقریب منقید ہوئی تقریب میں انسپیکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختنخواہ معظم جانساری سمیت پولیس کے دیگر افسران نے بھی شرکت کی ریپورٹ کر رہے ہیں زیلا نوشہرہ سے دین محمد پیرہ میں ایلیٹ فورس کی پاسنگ آوٹ پریٹ کی تقریب کا انقاط کیا گیا جس میں انسپیکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختنخواہ معظم جانساری نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی تقریب میں پولیس کے دیگر الاف سران بھی موجود تھے اس موقع پر ایلیٹ فورس کے نوجوانوں نے عملی مشکو کا مظاہرہ کیا آئی جی خیبر پختنخواہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایلیٹ فورس کی تربیت مکمل کرنے والے نوجوانوں اور خواتین کو مبارک بات دی میں اس موقع پر کامیاب ہونے والے تمام جوانوں کو شاباش اور دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں اس کے علاوہ ایلیٹ فورس کی لیڈیز نے مردوں کے شانہ بشانہ سخت محنت اور مشکل ترین پیشہ ورانہ تربیت مکمل کر کے ملک و قوم کی خدمت کے لیے میدان میں نکلنے کے لیے تیار ہیں جو ایک قابل فخر بات ہے کورس مکمل کرنے والے نوجوانوں اور خواتین نے آئی جی کو سلامی پیش کی جی پی نے بہترین کار کر دے گی کہ حامل ایلیٹ فورس کے مرد و خواتین کو عزازی شیلڈ سے نوازا جی پی نے ایلیٹ فورس کو مزید میاری اور پیشہ ورانہ فورس بنانے کے عظم کا اعادہ کیا ملک بھڑ کی طرح تحصیل سے رائے نورنگ میں بھی 23 مارچوں میں پاکستان انتہائی جوش و جسپے کے ساتھ منایا گیا اس سلسلے میں معروف نیجی تعلیم ادارے عمر ایڈوکیٹرز کی طرف سے منیر شہید گراؤں میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں توحید احمد اور گلفرا سمیت دیگر نے بھی شرکت کی بعد ازاں پاسبان پلازہ نورنگ سے ریلی نکالی گئی اس موقع پر سکول کے طلبہ و طالبات کی طرف سے ملی نقمے خاکے اور تقریب پیش کرنے پر ان کو داتی اور ان کی کارکردی کی کو سرہا گیا ڈیرہ جاد دوہزار بائیس ثقافتی فیسٹیول کے چوتھے روز پورس کمپلیکس رتا کلاچی میں نیزہ بازی کبرڈھی روایتی کشتیوں اور وزن اٹھانے کے مقابلے قومیں اپنی ثقافت سے پہچانی جاتی ہیں نئین جبران کس رپورٹ میں دیکھئے ناظرین اس وقت ہم میلہ گراؤن میں موجود ہیں اور یہ میلہ مویشیان ڈی اے خان میں ہر سال لگایا جاتا ہے اس دفعہ اس کو ڈیرہ جاد فیسٹیول کا نام دیا گیا ہے اور یہاں پہ میلہ مویشیہ کے سنسلے میں بہت ساری تقریبات ہو رہی ہیں اور عوام کو ہم بتاتے چلیں کہ یہاں پہ تمام قسم کے شو ہو رہے ہیں یہاں پہ ٹریکٹر پاور شو بھی ہو رہا ہے آپ نے ابھی میرا کیمریمین آپ کو دکھائے گا اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ نیزہ بازی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ دودہ کے پروگرام شروع ہیں بڑی کے پروگرام شروع ہیں اور گوڑا جات کی ریس اور نیزہ کے چھٹائی کے جو ہے وہ بھی سنسلہ جو ہے جاری ہے اور عوام کو فل گورنمنٹ خیبر پختونقہ کی جانب سے جو ہے یہ سہولیات تفریقی سہولیات دی جاری ہیں اور بہت سارے فیکٹرز کرونا جیسے فیکٹرز ختم ہونے کے بعد پاکستان کے اندر ایسی رنگ تقریبات کا ہونا جو ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ زندہ قومے ہمیشہ اپنے ورسے کو یاد رکھتی ہیں اور اسی حوالے سے یہاں پہ جو ہے پتھر شو اور اس کے ساتھ ساتھ گھوڑا جو ہے نیزہ بازی اور کلہ چھٹائی اس کے ساتھ مختلف اور بہت سارے جو ثقافتی ہمارے سپورٹس کو اور ایونٹس ہیں وہ یہاں پہ منقض کیا گیا ہے اور جسے اس کو تمام پروگرام کو ارینج کرنے کے لیے ہماری زلی انتظامیہ ہمارے سٹی میر عمر امین خان گھنڈاپور اور ڈسٹرک سپورٹ افسر جو ہیں ان کا اہم کردار ہے زلی انتظامیہ کا اور سیکیورٹی کے حوالے سے ڈی اے خان میں فل سیکیورٹی کے مکمل انظامات کیے گئے ہیں اور کوئی بھی نا خوشگوار واقعہ رونما نہیں ہوا آج چوتھا دن ہے ثقافتی شو کا اور یہ تقریبات دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے جو ہے وہ یہاں پہ آ رہے ہیں کیمرامین محمد شفیق حسین کے ساتھ نعیم جبران رائل نیوز ڈیرہ اسماعیل خان جہانیاں ڈیپٹی کمیشنر خانیوال سلمان خان کے دارت پر اسسسٹن کمیشنر جہانیاں محمد اکمل نے تحصیل دار جہانیاں تاہر عباس خان کا چھئی چیف آفسر میونسپل کمیٹی جہانیاں علی رضا اور شہید کے چچا میاں عبدالحمید کانجو کے ہمراہ چک نبر اکسو چودان ٹن آر شہید میجر عبدالوحید کانجو کی قبر پر پھولوں کی چادر چرہائی اور فاتحہ خانی کی گارمنٹ گرلز ہائر سیکینٹری سکول ہب میں 23 مارچ رومے پاکستان کے تحت پروگرام منقد ہوا جس کی قیادر ڈی ڈی اور شازیہ حمید نے کی جس میں مہمانے خصوصی اسسسٹن کمیشنر ہب تحیر احمد ایف سی کمانڈر ڈی ایس پی ہب یونس رضا و دیگر موجود تھے ٹنڈو آدم کی مینی سپورس کمپلیکس میں یوم پاکستان کے حوالے سے کنگ بلوچ فٹبال کلب نباب شاہ اور پاپلر فٹبال کلب ٹنڈو آدم کی طرف سے پاکستان ڈی پر نمائشی فٹبال میچ کھیلا گیا جسے تماشائیوں کی بہت بڑی تعداد نے میچ دیکھا جہلم میں گیارہ سالہ بچے سے مدرسے میں زیادتی کی کوششیں پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا جہلم کے نواحی علاقہ مشین محلہ کے مقامی مدرسہ میں زیر تعلیم گیارہ سالہ آتیف کے والد کاشف قریشی نے تھانا سٹی میں تحریری درقاز دی کہ میرا بیٹا خوف زدہ ہے اور مدرسہ جانے سے انکاری ہے بیٹی آتیف کا کہنا ہے کہ کاری سعید شاہ نے دو روز قبل جنسی حوض کی خاتل مدرسے کی بڑائی منزل پر لے جا کر کپڑے اتار کر بہودہ حرکات کی حجرہ شاہ مکین کی نواحی گاؤں ڈھلیانہ میں ٹرافک حادثہ 18 سالہ نوجوان جانبہ حادثہ موٹر سائیکل اور گدھا ریری کے درمیان ہوا جانبہ کونے والے نوجوان کی شناک شبیر ولد شریف ساکن فتیانہ کے نام سے ہوئی خبر شامل کرتے ہیں فیصلہ بات سے ہمارے نمائنٹ افتخار علی کی ریپورٹ کے مطابق سیٹی پولیس آفیسر غلام مباشر میکن کا سرگودہ روڈ پولیس رائٹنگ سکول کا دوڑا پولیس کے رائٹنگ سکول کو دوبارہ بحال کیا جائے گا گھرسواری انتہائی صحت مندانہ اور بہترین سرگرمی ہے کہ شہری اور ان کے بچے گھرسواری سے استفادہ حاصل کر سکیں گے تھانہ داجل میں پولیس کی کامیاب کاروائیاں جامپور تھانہ داجل کی حدود میں شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ کرنے اور اسلحہ ناجائز رکھنے والے دو ملزمان گرفتار تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز تھانہ داجل کی حدود میں شادی کے تقریب میں ملزم اصد کی جانب سے ہوائی فائرنگ کی تھی جس کی طرح ملنے پر پولیس کی جانب سے مقدمہ درج کیا گیا اپا ایس ایچ او اصد عباس اور ان کی ٹیم کی کافشوں سے ہوائی فائرنگ کے مفرور ملزم کو گرفتار کر لیا گیا یومی پاکستان کے حوالے سے فیصل آباد کے نواہی قصبہ پول جان محمد پر پروکار تقریب کا انقاط کیا گیا تقریب کے مہمانی خصوصی چودی آدل پرویس گجر پارلیمانی سیکٹری براہ محولیات پنجاب اور اسسٹنٹ کمیشنر نومان علی جوگر تھے مزید تفصیلات چاہتے ہیں ڈسٹرک ریپورٹر فیصل آباد سبدالنزید شاکر کی اس ریپورٹ میں بعد کی تحصیل تاندلہ حوالہ کے نواہی علاقہ پول جان محمد پر یومی پاکستان کے حوالہ سے گورمنٹ پرائمری سکول پانچ سو چھانوے گاہبے میں تقریب کا انقاط کیا گیا تقریب کے مہمان ایک سوسی رہنما پاکستان تحریک انصاف چودری آدل پرویس گجر پارلیمانی سیکٹری براہ محولیات ممبر پنجاب فوڈ آتھارٹی اسیسٹنٹ کمیشنر تاندلہ والا نومان علی ڈوگر خان اورنگ زیب خان بلوچ نمبردار ڈی ای او ایجوکیشن مزر حسین شاہ ڈپٹی ڈسٹک افیسر ایجوکیشن تاندلہ والا تنویر الہسن چودری توصیف تور ریہ اسنین منور خرل شہر راوی وادیگر نے شرکت کی تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا ناد خانی کروائی گئی پوزیشن ہولڈر بچوں میں انامہ تقسیم کیے گئے کمپیرنگ کے فریض ادنان مسعود ناصر اور صدی احمد آسی نے ادا کیے آج کے دن کے حوالہ سے چودری عادل پرویس سلطان گجر کا کہنا تھا کہ ہمارے بزرگوں نے پاکستان بڑی قربانیوں سے حاصل کیا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے لیے امانداری محنت سے کام کریں تاکہ ملک پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے اسسٹنٹ کمیشنر تاندلہ والا نے چودری عادل پرویس سلطان گجر کے ساتھ ملکر پودہ بھی لگایا اسسٹنٹ کمیشنر تاندلہ والا نمان علی ڈوگر کیا کہنا تھا پاکستان ہمارا ہے ہم ہیں پاس بائنس کے اور پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنے کا عید کیا گیا ہمیشہ امانداری سے کام کریں گے کیمرہ ٹیم چودری انیس کے ساتھ صفد نظیر شاکر فیصلہ بہت حضیر اعظم پاکستان کی کٹا فربا کرنا سکیم کے تحت تحصیل عارف والا کے ایک سو ستر فارمز میں تیس لاکھ روپے کے چیک تقسیم کیے گئے میکمہ لائف سٹوک کی طرف سے بلدیا ہال عارف والا میں ایک عظیم الشان تقریب کا انقاد کیا گیا جس میں چودری عامر ابراہیم چیئرمن آورسیز پاکستانی اسسٹنٹ کمیشنر عارف والا ازہر تاریخ وٹو ڈائریکٹر لائف سٹوک ساہیوال رانہ عبداللطیف نے شرکت کی اور فارمرز میں چیک تقسیم کیے تھانہ محمد پور کی جرائم پیشہ ناصر کے خلاف متعدد کاروائیاں جامپور ڈی پی او راجنپور محمد افضل کی سربراہی میں پولیس تھانہ محمد پور کی جرائم پیشہ ناصر کے خلاف متعدد کامیاب کاروائیاں پولیس تھانہ محمد پور کی کابیشوں سے گزشتہ ایک ماہ کے دوران تیرہ لاکھ روپے کے ریکارڈ ریکاوری تفصیلات کے مطابق عوام کے جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیحات میں شامل ہے جرائم پیشہ ناصر کے سرکوبی کے لیے جامپور سرکل پولیس پر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے عوام اور پولیس کے باہمی تعاون سے ہی جرائم پر کابو پایا جا سکتا ہے حق سچ کی گواہی تھی گندگی کے دھیر سکول جانے والے بچوں کا گزرنا مشتقل انتظامیہ خواب خرگوش کی نیند سو رہی ہے شرکپل شریف کے نواہی گاؤں بھیوال میں جگہ جگہ گندگی کے دھیر سکول جانے والے بچوں کا گزرنا مشکل ہو گیا انتظامیہ خواب خرگوش کی نیند سو رہی ہے شرکپل شریف بار بار درخواست دینے کے باوجود سفائی نہیں کروائی جا رہی جبکہ گاؤں بھیوال ڈاک ٹاؤن کمیچی شرکپل شریف کا حصہ ہے اہل گاؤں اتجاج کرتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں سفائی کروائی جائے خبروں کا روک کرتے ہیں تعلیمی سرگرمیوں کی طرف ملک امجد کی ریپورٹ کے مطابق منڈی باولدین سوپیڈیر کالج میں سائنس ایکزیبیشن ہوا طلبہ طالبات نے پانس سو سے زائد فیزیکس، کیمیسٹری اور کمپیوٹر سمیٹ مقلم موڈل بنا کر خوب داد حاصل کی ڈائریکچر پروفیسر زاکر حسین اور پرنسپل نے طلبہ طالبات کی کارکردگی کو سراہا مردی باولدین سوپیڈیر کالج میں سائنس ایکزیبیشن کا انقاط کیا گیا اس موقع پر کالج کے طلبہ طالبات نے منصلاحیوتوں کے جوہر دکھائے ایمینیٹ گروپ آف کالجز کے سپورس کلچر فیسٹیول کا انقاط کیا گیا شاہینوں کے شہر سرگوڈا میں ایمینیٹ گروپ آف کالجز کے سپورس کلچر فیسٹیول کا انقاط کیا گیا ہے جس میں ملک بھر کی ثقافت کو جاگر کرنے کے لیے مختلف پروگرام اور کھیل پیش کیے گئے مزید بتا رہے ہیں سرگوڈا سے بیور اچھو میاں محمد علیاس سرگوڈا میں ایمینیٹ گروپ آف کالجز کے سپورس کلچر فیسٹیول کا انقاط کیا گیا جس میں ملک بھر کی ثقافت کو جاگر کرنے کے لیے مختلف پروگرام اور کھیل پیش کیے گئے جس میں ادارے کے طلبانے کھیلوں کے ساتھ ساتھ صوبوں کی تہذیب اور ثقافت کو شانداد طریقے سے پیش کر کے حاضرین کے دل مولیے پورس کلچر فیسٹول میں طالبان نے صوبہ پنجاب کی ثقافت خیبر پختونخواہ صوبہ سندھ صوبہ بلوچستان گلگت بلتستان اور کشمیر کے لبازیب تن کر کے سامائن کو بہت محضور کیا نسابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ دوسری یہ بھی ضروری ہوتی ہے تو آج ہمارا سپورٹ گالا بھی تھا کلچر فیسٹیول بھی تھا ہم نے خوب انجوائی کیا اور ہم نے باب حرم بغیرہ بنایا کیپی کو ریپرزنٹ کیا کچھ چیزیں ایسی تھی جو میں نہیں پتا تھا لیکن ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں سیکھی بھی سمجھی بھی دیکھی بھی کھائی بھی سب کالیجز کو سب سکولز کو اپنے کالیجز اور سکولز میں سٹڈیز کے ساتھ ساتھ اس طرح کی ایکٹیوٹیز بھی رفنی شاہی ہیں تاکہ بچے شوق سے پڑھیں اور ان ایکٹیوٹیز کا ویٹ کریں سیرمین ادارہ سید تصور باز نے کہا ہے کہ تعلیمی سرگرمیوں کے علاوہ بچوں کو ذنی جسمانی تفریقی بھی بہت ضرورت ہے جس سے گرانڈ آباد ہوں گے اور ملک کے لیے نیا ٹیلنٹ ابر کا سامنے آئے گا چیف اگزیکٹیف افیسر محمد علیاز نے کہا کہ پورے پاکستان کا کلچر ایک ہی فنکشن کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مبارک کے حق دار ہے اور میں ان کو تہہ دل سے مبارک بات پیش کرتا ہوں جو کلچر ہوتا ہے وہ کسی بھی قوم کی شناخت ہوتا ہے پہچان ہوتا ہے اور الحمدللہ آج ہمارے طلبہ نے پاکستان کے پانچوں سومو اور کشمیر کے کلچر کو یہاں پہ پیش کیا بڑے برپور انداز میں طلبہ و طالبات سومو کی ثقافت اور کلچر کو بیرین انداز میں پیش کر کے منوایا ہے کارکردی دکھانے والی ٹیموں میں شیلد تاریفی اصلاحات اور نقلی نامات تقسیم کیے گئے خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے ایک اور ہوا کی بیٹی کو سسرال والوں نے جلا ڈالا جس کا قصور صرف پسند کی شادی ہے جلنے والی متاثرہ لڑکی کی وزیراعلا پنجاب سے انصاف کی اپیلی بادہ سے آپ کو بتائیں اڈے قائم دیگر اسکول ٹائم گوٹی گیم سنوکر ویڈیوز گیم چلنے لگیں بادہ شہر میں کھلے عام ایس ایچو عبدالزاق دگر کی سرپرستی میں جوے اکڑا پچی کے اڈے قائم دیگر اسکول ٹائم گوٹی گیم سنوکر ویڈیوز گیم چلنے لگیں بچوں کے تعلیم متاثر اسکول میں بچی کام دکھائی دیتی ہے جوہ سنوکر ویڈیوز گیم گوٹی گیم پر بے شمار بچی جوہ کھیلنے میں مشغول روزانہ لاکھر پے سکتے کی نظر مہانہ لاکھر پے منتھلی کے باعث پولیس کا ان اڈوں کے خلاف کارواہی کرنے سے گریز عوامی حلقوں نے اس ایس ایس پی لارکانہ سرفراز نواز سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا دویڈن ریلوے مسافران کی خدمت کے جذبے سے سرشار پاکستان ریلوے پولیس لاہور دویڈن ریلوے مسافران کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہے تھیوفل جیولین اور تھیما چارلوٹ نامی فرانسیسی نظار جوڑے کا دورانی سفر غلطی سے موبائل فون ٹرین جافر ایکسپریس سے گر گیا فرانسیسی جوڑے نے موبائل کرنے کی اطلاع فوراں دھانا ریلوے پولیس وزیر آباد میں دی ریلوے پولیس نے اطلاع پر فوراں ایکشن لیتے ہوئے لالا موسا تا گجرات ریلوے ٹریک کی سرچنگ شروع کر دی گنداخل سے آپ کو بتائیں چانڈیو برادری نے قرآن پاک اٹھا کر معصوم بچوں کے ہمراہ اتجاجی مظاہرہ کیا خبر شامل کریں گنداخل سے ہمارے نمائندے نور حسن جمالی کی ریپورٹ کے مطابق جہاں کمرسن پولیس کی نا انصافیوں کے خلاف چانڈیو برادری نے قرآن پاک اٹھا کر معصوم بچوں کے ہمراہ اتجاجی مظاہرہ کیا اس موقع پر علی حیدر چانڈیو اور علی رزا چانڈیو کا کہنا تھا کہ کمپر پولیس نے ہماری نوجوان دسویں کلاس کے طالب المحسن علی چانڈیو کو گھوٹ لشکری خان چانڈیو سے بغیر کسی جرم کے گرفتار کرنے کے بعد غائب کر دیا جبکہ اس سے قبل ماہی مقول پولیس نے ہماری نوجوان زمیر حسین چانڈیو کو گرفتار کرنے کے بعد قتل کر دیا ملک پر کتنا کالے کی منٹی میں بھی پاکستان مسلمی قنون پی پی چھناسی کے جنرل سیکٹری میاں شادر بچی صاحب کی کال پر مختلف یوسی عدیداران کا مشاورتی اجلاس ہوا جس میں موجودہ حکومت کے خلاف لانگ مارچ کے لائے عمل پر غور کرتے ہوئے لانگ مارچ میں ریلی کی شکل میں شرکت کو یقینی بنانے کے لئے پرگرام ترتیب دیا گیا مشاورتی اجلاس میں سیٹی پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائر سید حماد عابد کی کمان میں گجراوالا پولیس کا شہیوں کی سہولت کیلئے ایک اور احسن اقدم گجراوالا کینٹ کی رہاشیوں کی سہولت کیلئے پولیس سہولت سینٹر کا قیام اسٹیشن کمانڈر بریگریڈیر راشد منظور او سی پی او کیمٹن ریٹائر سید حماد عابد نے پولیس سہولت سینٹر کا افتتا کیا شہری سہولت سینٹر پر ایم ایل سی کے علاوہ تھانا جات میں فراہم کی جانے والی دیکھر سہولیات سے بھی استفادہ حاصل کر سکیں گے ڈسٹرک کوالٹی کنٹرول بورڈ اور ڈسٹرک ایمجنسی ریسپونس کمیٹی کا اجاز ڈسٹرک کوالٹی کنٹرول بورڈ اور ڈسٹرک ایمجنسی ریسپونس کمیٹی کا اجلاس ہوا ڈیپٹی کمیشنر زاہد پرویز ورائچ نے صدارت کی ننکانہ صاحب ڈی ایچ اور ڈاکٹر کامران واجد ڈیپٹی ڈیریکٹر لوکل گورنمند شہزاد اکرم سیکرٹری کوالٹی کنٹرول بورڈ اسمائی شہید سمیت تمام مطلق افسران کی اجلاس میں شرکت ڈی ایچ اور ڈاکٹر کامران واجد کی جانب سے ڈیپٹی کمیشنر کو تفصیلی بریفنگ خبر شامل کرتے ہیں فیصلہ بات سے ہمارے نمائند افتخار علی کی ریپورٹ کے مطابق ایس ایس پی پی ایچ پی ریجن فیصلہ بات مرزا انجم کمال کی ادایت کی تعمیل میں پی ایچ پی پوسٹ روشن ولی جھال میں یومی کرادادی پاکستان کے حوالے سے پروگرام کا انقاط کیا گیا ایس ایس پی نے شاندار پروگرام کے انقاط پر ڈی ایس پی پی ایچ پی ایف ایس ڈی ملک محمد امین اور انچارج پوسٹ اے ایس آئی رانشاہد کی کافیش کو سراہا خبر شامل کرتے ہیں کورٹ مومن کے ایک نجی ہوتل میں اتحاد یود فاؤنڈیشن کے زیرے تمام ایک پروکار تقریب کا انقاط کیا گیا جس میں ملک کے نامور ٹک ٹاکرز کے علاوہ علاقہ کی سیاستی و سماجی شخصیات جس میں احسان اللہ تحیم ملک سلیم اور عبد الرحمان نے شرکت کی اس موقع پر اتحاد یود فاؤنڈیشن کے صدر قلیم الرحمان کا کہنا تھا اتحاد یود ایک غیر سیاسی جماعت ہے ہماری سیاست خدمت انسانیت ہے اتحاد یود فاؤنڈیشن کے قیام کا مقصد یتیم بچوں کی کفالت کرنا ہے جس میں ان کے لیے مال ہمداد کے علاوہ ان کے مقمل تعلیمی اخراجات اٹھانا ہے اب رکھ کرتے ہیں بھاگچاوالا کا جہاں پر حکومت گورنمنٹ اسوسییشن کالج کے پروفیسس کا بھاگچاوالا کے مین بزار میں سرافہ اتجاج ہمارے نمائد مہر محمد اقبال کی ریپورٹ کے مطابق پی اینڈ سرویس پروڈیکشن ڈپارٹمنٹ کے سلسلے میں پنجاب پھر میں اتھرہ دنوں میں سے اتجاج کا سلسلہ جاری ہے اس سلسلے میں سیول سیکٹریٹ لاہور کے سامنے پنجاب پھر کے مرد اور خاتین پروفیسرز دھرنا بھی دیئے ہوئے ہیں مگر ارباب اختیار کی بے بسی کے باعث پی اینڈی پروڈیکشن کمیٹی اور پنجاب پھر کے پروفیسرز اینڈ لیکچرز اسوسییشن کی ٹی بی کے آدمی دن کے موقع پر ووک اور سیمنار کا انقاط کیا گیا تفصیلات کے مطابق تحصیل ہیڈکوارٹر اسپطال مری میں ٹی بی کے آدمی دن کے موقع پر ووک اور سیمنار کا انقاط کیا گیا ووک کی قیادت میڈیکل سپریٹنٹ تحصیل ہیڈکوارٹر اسپطال مری ڈاکٹر عبدالسلام عباسی نے کی جبکہ اسپطال کی ڈاکٹرز نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف نے ووک میں شرکت کی ووک کے اقتطام پر سیمینار کا انقاط کیا گیا اور شرکہ کو ٹی بی سے متعلق آگئی فراہم کی گئی اکارہ یونیورسٹی روڈ ڈکیتو کے نرہے میں نانسٹاپ وارداتی جاری پولیس خاموش تھا ماشای سٹوڈنٹس کے جانب سے اکارہ جی کی روڈ بلوک کر دیا گیا اکارہ یونیورسٹی روڈ ڈکیتو کے نرہے میں نانسٹاپ وارداتی جاری ڈکیتو سے طالب علم بھی نہ بچ سکے یونیورسٹی اوکارہ کا سٹوڈنٹ عمر بن عبدالعزیز خرز نے یونیورسٹی جا رہا تھا کہ کار سوار نے لفت دینے کا کہہ کر گاری میں بٹھا لیا اور اسلحہ دکھا کر لوٹ لیا یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ سے لاکٹو بیک موبائل فون یونیورسٹی کار لوگو اور نقدی آٹھ ہزار لے کر فرار سٹوڈنٹ کو گاری سے اتار کر فرار ہو گئے خبر شامل کرتے ہیں فیصلہ بات سے ہمارے نمائندے افتخار علی کی ریپورٹ کے مطابق فیصلہ بات میں یوم پاکستان کی شیانے شان تقریب میٹروپولیٹن کارپوریشن میں ڈیپٹی کمیشنر علی شہزاز سی پی او غلام مبشیر میکن اور ایم پی اے فردوس رائے نے قومی پر چملہ رایا اور کیک کاٹا ٹویشنل و زلی انتظامیہ کے افسران اور سیویل سوسائٹی کے افراد کی شرکت ٹیپٹی کمیشنر علی شہزاز کی یوم پاکستان پر قوم کو مبارک بار خبر شامل کرتے ہیں لالیاں سے لالیاں میں ان اڈے پر دن دیہارے چناب موبائل شاپ سے نامعلوم شخص قیمتی موبائل فون چھوڑی کر کے موٹر سائیکل پر سوار ہو گیا ون فائی پر کال کر کے پولیس آدھے گھنٹے بعد پہنچی روائل نوز نے سی سی ٹی وی پوٹیج حاصل کر لی مزید جانتے ہیں اپنے نمائیتے سید علی یوہستان بخاری سے جیدف سلات سے اگاہ کیجئے گا جی بلکل اس وقت میں چناب موبائل مین جو اڈے لالیاں وہاں پر مجود ہوں یہاں پر تھوڑی دیرے پہلے موبائل سنیچ کیا گیا ہے یہاں پر جو دکاندار ہیں وہ اپنی روٹین کے مطابق دکان انہوں نے کھولی ہے اور اپنا روٹین کا جو کام تھے وہ کر رہے تھے تو ایک بندہ ہے اس نے موبائل مطلب کہ چیک وغیرہ کی ہے اس کے بعد وہ موبائل سنیچ کر کے یہاں سے باگ گیا ہے مزید جانتے ہیں جو دکاندار ہیں ان سے کہ وہ کیا کہتے ہیں جی بتائیے گا کہ کس طرح آپ سے مطلب کہ موبائل اس نے سنیچ کی ہے بھائی جان نے ایتھو لڑکے کہے میں روٹین وائز دکانداری کر رہے ہیں انٹر ہوئے تھے منو اکدہ ہے من موبائل چاہی دا وی تریوی میں کہا وہ مل جائے گا پھر اکدہ ہے کہ دوسرا وی تریوی ای من دکھا دوں میں انہوں اتھے کانٹر تھے دکھا رہے ہیں فوری میرے آتھے چلائے کے دوڑ گیا ہے میں اتھے پچھے دوڑے ہیں لیکن وہ موڈ سیکل تھے آکال لے کے نکل گیا پولیس نے میں وان فائف تھے کال کیتے ہیں پولیس تقریبا نہ دے گھنٹے بعد ہے روٹین وائز جی بھائی جی بلکل یہ اپنی نویت کا جو موبائل سنیچنگ کا لالیاں میں یہ دوسرا واقعہ ہے ڈی پی او چنی اور محمد عامر خان نیازی سے نوٹس لینے کی اپیل ہے جی چائل سپیشلس ڈاکٹر مزر رسول کی عدم توجہ اور لاپروائی مسیحہ ہی ہو گئے جانت کی دشمن مرید کے تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال میں چائل سپیشلس ڈاکٹر مزر رسول کی عدم توجہ اور لاپروائی کی بدولت چھ ماہ کا بچہ جانباک ہو گیا بچے کے والدین نے اے سی مرید کے اور ڈی سی مرید کے سے انصاف کی اپیل کر دی ہمارے نمائدے میا کرم الہی اس وقت متاثرہ فیملی کے ساتھ موجود ہیں جی میا صاحب کیا تفصیل ہے آپ کے پاس گھرہوں کل جس کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ لاپاک نے پنہ سال بعد اسے لاحصے نوازا اور جب بچے کی طبیعت خراب ہوئی ہے بچہ ناملود بھی نہیں ہے چھ ماہ کا بچہ ہے جب طبیعت غراب ہوئی ہے تو یہ ڈاکٹر جو ادھر ٹی ایچ کی ہسپیٹل مرید کے میں بچوں کا سپیشلسٹ ہے ڈاکٹر مزر رسول جس کا ایک اپنا پرائیویٹ کلیننگ بھی ہے اس کے پاس لے کے آیا ہے لیکن ڈاکٹر نے اتم توجہ اور لاپروائی کی وجہ سے بچہ دو گھنٹے بعد جانبار نہیں ہو سکا اور اس دنیا سے چلا گیا ہے اس وقت ملک شہزاد صاحب جن کا یہ بیٹا تھا ان سے جانتے ہیں کہ ملک صاحب کیا ہوا ہے ہاں جی بیٹا میرا ٹھیک نہیں ٹھیک نہیں سیا ہے اسی ڈاکٹر مزر رسول نو چیکر مانواز سے آیا تھا جڑا باہر بیٹھا ہے نا بندہ انہیں کہا ہاں لے اندر میٹنگ جال دی پہئی ہے تو میٹنگ دران جڑا نا دو کہیں ڈیٹ آئی کہیں ڈیٹ آئی کہیں ڈیٹ سان انہیں باہر رکھیا اور بھی مرید سان کہ وہ ٹے ایم نال انہیں چیک نہیں کیتا بیٹے میرے نو کے ہاتھ اندر ڈگئییاں ڈیٹس ہیں انہیں اندر ڈے انہیں ہاتھ بھی نہیں بچیں انہوں لائا انہیں ٹیکیں لے دیتے ہیں اگران کیا چاہتے ہیں میں یہ جانا ہوں کہ میرے نہ اس ثöß distinctiveve most true اور بندے نہ اس ث diciendo oh اللہ نے پندرہ سال بعد بیٹا دیتا ہے میں یہ جانا کہ آپ انصاف ملے میرے جو ہو چکے ہو چکے ہو چکے یہ ملک شہزاد صاحب تھے اور جن کا یہ کہنا کہ میرے ساتھ جو ہوا سو ہو گیا ہے میری یہ غزارش ہوگی اور آلہ آداروں سے یہ غزارش ہوگی ایسی صاحب اور ڈی سی صاحب سے یہ غزارش ہوگی کہ اس چیز کا نوٹس لیا جائے کہ آنے والے وقت میں کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو رکھ کرتے ہیں عارف والا کا جہاں وزیراعظم پاکستان عمران خان سے اظہار اگجیتی کرتے ہوئے چوتری شہزاد گجر نے ہوتا روڈ سے عمر بن معروف ریلی نکالی جو مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی بلدیا چاؤن ہال اقتتام پذیر ہوئی ریلی میں افاچی پاکستان زندہ بات اور پاکستان پائندہ بات دوسری مرتبہ وزیراعظم عمران خان کے نارے فضا میں گونچتے رہے انسپیکچر رینجرز پاکستان رزوان احمد شہید کے مزار پر پھول چرھائے اور دعا کی رائل نیوز سے پل وقت اتنا ہی مزید خبروں تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے رائل نیوز